دنیا بھر میں کون کون سی خبروں پہ ہے سب کی نظر کیا چل رہا ہے کھیل اور اردھ جگت کی دنیا میں کچھ ہل کیا بھی ہوں گی فلم کلاوز سنسکر سے جڑی خبروں کی سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبریں ڈلی میں انو سندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن اے این آر ایف کی پہلی جنرل بورڈ کی میٹنگ پدھان منتری نیندر موڈی نے کی بیٹھا کیا دیکھشتا ٹکنولوجی اگر وردان ہے تو اس کے خطروں سے بھی نپٹنا ہوگا گرہ منتریہ مشہہ نے بھارتی سائیور اپراد سونوے کینڈر کے استھاپنا دیوست سمارو پر سائیور کرائیم کی چنوٹیوں سے کیا آگا کانگریس نے تا راہول گاندھی کے امریکہ میں دیئے بیانوں پر بی جے پی کی تیکھی پرتکریہ شیورا سنگھ چوہان نے بتایا دیش بیرو دی مائیابتی نے کہا راہول گاندھی کے ناٹک سے سترک رہے لوگ کولکاتا میں ہڑتالی ڈاکٹرز کا کام پر لوٹنے سے انکار آج شام پانچ بجے تک ہے سپریم کورٹ کی ڈیڈلائن اریانا چناؤں کے لیے آمادوی پارٹی نے جاری کی نو پرتیاشیور کی ایک اور سوچی نائب سنگھ سینی سمیت سبھی دلوں کے امیدوار بھر رہے ہیں نامانگ کر یو پی کے بہرائیچ کے مہاسی علاقے میں پکڑا گیا ایک اور بھیڑیا چھٹے کی تلاش جاری لوگوں کو جاگروک کرنے میں جوٹا ہے ونوی بھاد امریکہ میں آج پور وراشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور کولا ہیریس کے بیچ ہوگی پریسیڈنشیل ڈیویٹ 90 منٹ کی لائب بحث میں ایکانومی ایمیگریشن اور ایوارشن لو جیسے مددے چھائے رہنے کی امید سرکھوں کے بعد میں خبروں پہ ڈالتے ہیں وستان سے نظر پردھان منتری نیدر موڈی نے آج انساندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کی گورننگ بوڈی کی پہلی بیٹھک کی ادھکشتہ کی بیٹھک میں سکشہ منتری دھرمیند پردھان سمیت ان ادھکاری شامل ہوئے انساندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن بھارت میں ریسرچ اور ڈیویرمنٹ کے شیطر میں ایک مہت پون پہل ہے اس کا اود دیش بھارت میں انساندھان اور وکاس یعنی آر این ڈی کو پڑھاوا دینے کے ساتھ دیش کے وشش ویدیالیوں انساندھان سنسانوں اور آر این ڈی پریوکش آلاؤں میں انساندھان اور نواشار کی سنسکتی کو بڑھاوا دینا ہے کندری گرہ منتری امیش شاہ آج نئی دلی میں بھارتی سائیور اپراد سامنوے کندر کے پہلے استھاپنا دیوست سمہاروں کے اوسر پر انہوں نے سائیور اپرادوں سے بچاؤں کے لیے پرمکھ اپائیوں کا شبھارم کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹیکنولوجی جہاں وردان ثابت ہوا ہے تو وہیں اس کے خطرے سے بھی نپٹنا ہوگا ڈیز کا وکاس اس سمائے میں اسمبھو ہے سائیبر سورکسہ راشتریہ سورکسہ کا ایک اہم پہلو بن گیا ہے جس کے بگر ہماری راشتر کی سورکسہ بھی کرنا اسمبھو ہے سہو ویریم کروا وہے کا یہ جو اپنی صدو کا منطر ہے وہ منطر ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ایک ساتھ سمان ادیش کے کام کرنے کے لیے ایک راستے پر چلنے کے لیے اور ایک ساتھ سفلتہ پرابت کرنے کے لیے پرہتنسل رہنے کے لیے اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا چار پرموک سائیبر پلیٹفورم کا سبھارم کیا گیا ہے سائیبر فروڈ میٹیگیشن سینٹر مودی جی کی ایک پریقلپنا تھی سائیبر کمانڈو کا سبھارم سمنوے پلیٹفورم کا سبھارم اور سسپیکٹ رجسٹری اس کا سبھارم دس سپٹیمبر سے آئی فور سی دیش گیا پی ایک جن جاگ روپتہ بھیان بھی آرم کر رہا ہے اور ابھی کی اگلی بڑی خور کا روک کرتے ہیں جو کی اس بات سے جڑی ہے کہ راہل گاندھی کے ویوادے دو لگاتار جاری ہیں لگ سبحہ میں نیتا پرتفاکش راہل گاندھی اس وقت آمینکہ میں ہے اور وہاں سے وہ لگاتار کچھ ایسے بیان دے رہے ہیں جس کی تپش بھارت میں محسوس ہو رہی ہے امریکہ میں جارس ٹاؤن یونیورسٹری میں چھاتھوں کے ساتھ باتچیت کے دوران راہل گاندھی نے لوگ سبحہ چناؤ رسس میڈیا سمیدھان اور ویابار جیسے کئی مددوں پر بات کی ہے جس پر بی جے پی اور رسس کی طرف سے تلخ پرتکریانیں سامنے آئی ہیں کوئی انہیں کنٹھا سے گرسید بطا رہا ہے تو کوئی انہیں دیش ویرو دی جو سکت پستک باتانس کے دولان کی promotion جدی colors رگ کچھ جس چگ Employہ جاSur جیسے مجھے ایسے نیتا ہے جو کنٹھا گرست ہے لگاتار تیسری بار پراجے کے کارن ان کے من میں اندھ بیجے پی سنگ اور موڈی ویروض بیٹھ گیا ہے اور وہ ویروض کرتے کرتے دیس کے ہی ویروض کر لے لگے دیس کے باہر کانگریس اور بیجے پی نہیں ہوتی دیس کے اندر ہم مددوں پہ لڑ سکتے ہیں لیکن دیس کے باہر کے بل بھارت ہوتا ہے لگاتار راہل گانڈی دیس کی چھبی خراب کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اور دیس کی چھبی خراب کرنے کی کوسس دیس دروہ جیسی سیما میں ہی آتا ہے جو کانگریس پارٹی آجادی کے بعد سے تشتی کرن کی راجنیت کی سکھوں کا قتل عام کیا اور وہ آج پارٹ پڑھانے چلے ہیں میرے یہاں کہاوت ہے جو اجیانی زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے گیان کا پردرسن زیادہ کرتے ہیں یہی راہل گانڈی ہے دیس کے نیتا پرتیپک شونے کے باوجود بھارت کی آلوچنا کر رہے ہیں بھارت کا کرسیم ان کو جتنی آلوچنا کرنی ہو بھارت کی پارلیمنٹ میں کریں بھارت کے اندر کریں آج یہ بات سچائی ہے کہ پچھلے دس برسوں کے پہلے دنیا میں بھارت کی ٹاپ فائی فریجائل اکنومی میں گنتی ہوتی تھی اور آج نرین موڈی کے نیترت میں اگر پچھلے دس برسوں میں ٹاپ فائی اکنومی میں آئے ہیں دوزار ستائیس میں ٹاپ تھری اکنومی میں بات کر رہے ہیں اس سمجھ ایسے لگتا چائنہ کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہوں جس طرح سے پاکستان کی چائنہ کی سب کی تاریف کرتے ہیں بھارت کی اپنے ملک کی اپنے دیس کی برائی کرتے ہیں بھائی آپ نرین موڈی جی کہتے ہیں کہ جو بھی مجھے کہنا ہو مجھے گالیاں بھی دینی ہو تو آپ بھارت میں دیجئے لیکن بھارت کے باہر جا کر کے آپ بھارت کا اپمان کر رہے ہیں یہ دیش کو سرمسار کر رہے ہیں آج لوگ تنتر یا لوگ تانتر کی ویوستائیں خطرے میں نہیں ہیں ان کے پریوار تنتر کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ لوگ تنتر کا خطرہ بتاتے ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے پکش میں ہو تب سپریم کورٹ ٹھیک ورنہ سپریم کورٹ اور پورے دیش میں ڈیموکرسی خطرے میں یدی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو تو الیکشن کمیشن ٹھیک ورنہ الیکشن کمیشن انفیر ہو جاتا ہے تو یہ کنڈیشنل کمیٹمنٹ ٹو کونسٹیوشن کی جو ویوستہ ہے کہ یدی فیصلہ میرے حق میں ہو یدی فیصلہ میرے پکش میں ہو تب میں اس سنسطہ کو مانوں گا ورنہ میں سمویدھان کو ریجیکٹ کر دوں گا میں سنسطہوں کو ریجیکٹ کر دوں گا یہ راحل گاندی کا چرطر بن چکا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کس پرکار سے وہ دیش کو نہیں اپنی پارٹی اور اپنے پریوار کو دیش کی سنسطہوں کے اوپر رکھتے ہیں تو نہ صرف بی جے پی بلکہ بی ایس پی سپریمو مائیواتی بھی راحل گاندھی پر حملہ ور ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریسی نیتہ راحل گاندھی کے دیئے گئے اس گھاتک بیان سے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کانگریس شروع سے ہی آرکشن ورودھی سوچ کی رہی ہے اور اگر کیندر کی ستہ میں آئی تو اپنے اس بیان کی آڑ میں ان کا آرکشن ضرور ختم کر دے گی مائیواتی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی سرکار نے او بی سی آرکشن کو لاغور نہیں کیا اور نہ ہی دیش میں جاتیہ جنگڑنا کرانے والی یہ پارٹی اب اس کی آڑ میں ستہ میں آنے کی سپنے دیکھ رہی ہے ان کے اس ناٹک سے سچیت رہے اور آگے کبھی بھی جاتیہ جنگڑنا نہیں کرا پائیں گے مائیواتی نے کہا کہ کانگریس سے شروع سے ہی آرکشن ورودھی سوچ کی رہی ہے اور آج کی اگلی بڑی خبر جوکی کولکتہ کے ماملہ ہے جہاں پر انصاف کی آس لگاتار بنی ہوئی اس سے جڑی ہوئی سپریم کورٹ کے کام پر لوٹنے کے نردیش کے باوجود کولکتہ میں ریپ پرڈر گھٹنا کے خلاف پرڈرشن کر رہے جونیر ڈاکٹرز آج کام نہیں کریں گے پرڈرشن کاری ڈاکٹرز آج بھی اپنا ویروت پرڈرشن رکھنے پر آڑے ہوئے ہیں وہیں سپریم کورٹ نے جونیر ڈاکٹروں کو آج شام پانچ بجے تک کام پر لوٹنے کا نردیش دیا تھا پرڈرشن کاری ڈاکٹر نے راجی کے سواستہ سچے اور سواستہ سکشہ ندیشک کے اسطیفے کی مانگ رکھی ہے اس مانگ کے ساتھ ہی یہ پرڈرشن کاری ڈاکٹر آج دو پہر سوٹ لیک اسطیف سواست ویبھات کے مکھیالے سواست بھون تک ایک ریلی بھی نکالیں گے اس سلسلے میں ایک ڈاکٹروں نے ایک بیٹھک بھی کی ہے بیٹھک کے بعد ایک پرڈرشن کاری ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور مرتکہ کو نیائے نہیں ملا ہے اس لیے وہ ابھی اپنا آندولن جاری رکھیں گے آپ کو گبتا دیں کہ جنئے ڈاکٹر پچھلے قریب ایک مہینے سے کام پر نہیں لوٹے ہیں کل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر کو کام پر تدکان لوٹنے کے نردیش دیتے ہوئے کہا تھا کہ ویروت پرداشن کرتب کی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس سے ڈی وائی چندچون نیائے مورتی جےوی پادری والا اور نیائے مورتی منوز مشرا کی پیٹھ نے پرداشن کاری چکسکوں کو منگلوار یعنی آج شام پانچ وجہ تک کام پر لوٹنے کا نردیش دیا اور انہیں آشواسن دیا تھا کہ اگر وہ کام پر لوٹتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی بھی پردکول کاروائی نہیں کی جائے گی پشمنگال میں ترنمول کانگریس کی سرکار کے خلاف ویروت پرداشنوں کا دور لگا تار جاری ہے اب بھاچپا کوچھ بیہار میں ایک ویروت ریلی میں شامل ہوگی پیپکش کے نیتا شبیندو عدکاری نے جانکاری دی کہ چار ستمبر کو کوچھ بیہار زلے میں ماتھا بھانگا میں رات دخل اور نیائے کے لیے روشنی آندولن کے دوران شانتی پون پرداشن کاریوں پر ٹی ایم سی کے گنڈوں نے حملہ کیا یہ پرداشن آر جی کر میڈیکل کالیج کی پی جی ٹی مہینہ ڈاکٹر کے لیے نیائے کی مانگ کو لے کر پائوجت کیا گیا تھا شبیندو عدکاری نے کہا کہ وہ ماتھا بھانگا سے جا کر بھدسنا جلوس میں بھاگ لیں گے انہوں نے کہا کہ یہ جلوس ٹی ایم سی کے گنڈوں اور پارٹی کار کرتا ہوں دوران کیے گئے حملے کے خلاف ہے تو راج کی ستہ روڑ پارٹی کی کورتہ کو درشاتا ہے انہوں نے آگے کہا کہ نیائے کی مانگ جاری رہے گی اور اس پرکار کے اتپیڑن کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے اور اس پورے ایک بڑی خبر پر ادھک باچیت کرنے کے لیے ہمارے سہیوگی سموادتا پرشنجیت بکشی اس وقت تو کولکاتا سے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ان کا رکھ کرتے ہیں پرشنجیت مہتپور بات یہی کہ کیا جو ڈاکٹرز ویروت پردشن لگاتار کر رہے ہیں جنہیں آج پانچ بجے تک کا الٹیمیٹم ہے اب انہوں نے تو ایک طریقے سمنا کر دیا تو کیا ٹکراؤ کی ستیہ بھی لگاتار بنی رہے گی یہی دیکھائی پڑ رہا ہے کیا ہاں دیکھیں یہ ٹکراؤ کی ایک ایسی ستیہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کی جو آبزوریشن ہے اور ڈائریکٹیو ہے اس کو جس طرح سے ٹرنومل کانگریس نے چیف منسٹر محمتہ بینر جی پورے کی پورے پرشاشن اور ٹرنومل کانگریس پارٹی کی طرف سے استعمال کیا گیا شاید اس سے ٹکراؤ کا ستیہ اور جیادہ گمبیر ہو گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی سنوائی کی طورت بعد چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کہے کہ جو باتیں کہیں وہ کافی آپتی جنرک ہے یہ صرف ایک ایک انسان کی طرح نہیں ایک سماج کی لوگ کی حساب سے نہیں ایک معمولی سا انسان کی حساب سے بھی آپ مان سکتے ہو کہ یہ تھوڑا سا بیلو دا بیلٹ ہو گیا ہے چیف منسٹر جو بھی کہا چیف منسٹر نے کہا دیکھئے ایک مہینہ بعد آج سے ٹھیک ایک مہینہ بعد درگا پوجہ ہے نوراتری کی شروعات ہے آپ جانتے ہو تو چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ درگا پوجہ بنگال میں کافی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اب بہت ہو گیا ہے آپ پوجہ میں لوٹ آئیے حساب میں لوٹ آئیے اور انہوں نے آروپ لگایا پیڈیتا کی ماں باپ کی اوپر جنہوں نے بتایا کہ ان کو مو بند رکھنے کے لیے پیسہ افار کیا گیا تھا چیف منسٹر نے بتایا کہ چھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ تو مطلب یہ دونوں جو بیان ہے سپریم کورٹ ایک طرف لیکن سپریم کورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ممتہ بینر جی کی یہ بیان پورے ستھیتی کو بدل دیا ہے اور ٹکراؤں کا ستھیتی اور گمدھر کر دیا ہے پرشن جی دیکھ دوسری چیز یہ بھی کہ بی جے پی کی اور سے بھی کہا گیا کہ جیسے کوچھ بیہار میں ٹی ایم سی کے لوگوں کے دوارہ شانت پونڈ پردیشن کر رہے لوگوں پر حملہ کیا گیا اس کے ویروت میں اب پردیشن ہوگا تو یہ کولکاتا تک سیمت نہیں ہے بنگال کے الگ الگ علاقوں میں ابھی بھی سوہ اسپورت یا خود کے دوارہ لوگوں کے دوارہ جو پردیشن ہیں وہ جاری ہے کیونکہ ابھیہ کے لیے نیائے ابھی کی آس جو لگاتار بنی ہے لیکن نیائے ملتا دکھائی نہیں پڑ رہا میں دیکھیں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نیائے کی جو پروسس ہے وہ لمبی ہے لیکن یہ بھی لوگوں کا جو کہنا ہے کہ جو آروپ ہے جو مولک آروپ ہے کہ یہاں پہ ثبوت مٹانے کی کام کیا گیا ہے پریوار کی اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے اور اس طرح سے جو لوکل ترنمول کی گنڈا ہے وہ سانتی پرنا پردرسن کی اوپر کولکاتا میں ہو یا باراست میں ہو یا کچھ بھی آر میں ہو اور الگ الگ جگہوں پر آکرمن کیے گیا ہے اور ممتہ بینر جی کا اس طرح کی بھڑکاو بھاسن کے بعد پرستیتیں اور زیادہ خطرناک ہونے جا رہے ہیں اسی لیے جو آندلن کو میں بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ممتہ بینر جی اسے راجنیتی کی دائرے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ راجنیتی میں نہیں ہے یہ چاہے کولکاتا میں رکشہ کھچنے والا لوگ ہو یا کچھ بھی آر میں کھیتی کرنے والا لوگ ہو سب لوگوں کے اندر اب جو پیڑیتا ہے وہ اپنا بیٹی بن گئی ہے اور جو پیڑیتا کی ماں باپ ہے وہ اپنا پریبار بن گئے ہیں تو اسی لیے اس طرح کی جو آپ اتصاب میں لوٹائے پوجہ میں لوٹائے اس طرح کی بھاشن اور اس طرح کی پترکار ساملن ساتھ بھڑکاؤ بن گیا ہے پسند جیت کیونکہ ممتہ دیدی نے اس بات کو بھی کہا تھا کہ صاحب پیسے دینے کی کوئی بات میں نے نہیں کی پیڑیت پریبار کو لیکن آویہا کی ماں اس بات کو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم کو اس پرکار کا اپنوش کیا گیا تھا نہیں ممتہ دیدی کی بات کو وہ جھوٹا قرار دے رہی دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جواہر سرکار جنہوں نے چٹھی لکھ کے استیفہ دیا وہ سیدھے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ راجنیتک ویروت پرداشن نہیں ہے بنگال کی جنتہ بنگال کی سرکار کے خلاف سڑکوں پر ہے کیونکہ اس کو دکھ رہا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ایکزیٹلی میں وہی بات کو بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طرف آپ یہ مان لیجئے کہ انسان کی حساب سے کہ کسی پیڑیتا ان کی ماں باپ اپنے ایک مطر سنتان کو کھوئے ہیں اور اس طرح بر بر طریقہ سے کھوئے ہیں یا ایک مطر ہو یا دس سنتان میں سے ایک ہو اپنے سنتان کو کھوئے ہیں اور اس طرح بر بر طریقہ سے کھوئے ہیں ان کو جھوٹا قرار دینا ممتہ بینر جی کے لیے مجھے پتا نہیں کہ کس طرح کی راجنیتی ہے اور کس طرح سے یہ ایڈمنیسٹریشن ہے یہ دونوں میرا سمجھ میں نہیں آرہا ہے تہلی بات اور دوسری بات یہ بھی ہے جس طرح سے یہ جو جھوٹا عرب دھر سرکار جو بات کہہ رہا ہے آپ یہ بتا دیجئے ابھی بھی اس وقت جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی جہر سرکار ترمول کانگریس کی شانگصد ہے وہ دلی نہیں گئے ہیں ابھی تک اور پرسن کی سامنے اپنا جو استفعہ دیئے نہیں ہے تو ترمول کانگریس کی شانگصد کی حساب سے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ سماج کی آندولن ہے یہ کسی راجنائی تک دل کے آندولن نہیں ہے اور جس طرح سے کسی سرکار کے خلاف لوگوں کی من کی جو آکرو سر بھڑا انہوں نے اپنے زندگی میں 70 سال کی زندگی میں کبھی دیکھے نہیں ہے پتہ نہیں مامتہ بینر جی اس کو کس طرح سے جواب دیں گے لیکن یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں جہر سرکار بھی کہہ رہے ہیں اور ایک ڈسکنیکٹ سیدھے طور پر دکھائی پڑھ رہا لگے پرسند جیت کیونکہ ڈاکٹرز کا ویروت پرداشن آج شان پانچ بے تک کی ڈیڈ لائن کے باہر بھی رہے گا اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں اور آج ایک ویروت پرداشن سواست بھون تک بھی کیا جائے گا ڈاکٹرز جو پرداشن کر رہے ہیں ابھی فیلال ان کا کیا کہنا ہے ابھی تک کے پورے ماملے کی بار چاہے سپریم کورٹ کے دورا جو باتیں کہی گئی ہیں یا پھر بنگال سرکار پر سوال اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد دیکھیں ان کا باتیں دو کہنا ہے پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ صرف آج کے لیے یہ پردرشن نہیں ہے جو مانگ لے کے جن لوگوں کا استفعہ کی مانگ لے کے انہوں نے پہنچ رہے ہیں سواست بھون کی سامنے وہ ہے کولکاتا کی نگرپال جو پولیس کمیشنر ہے اور تین الگ الگ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے ان تینوں کا استفعہ انہوں نے یہ چاروں کا استفعہ انہوں نے مانگے ہیں اور ان کا کہنا ہے یہ مانگ جب تک پورا نہیں ہوں گے تو ہم سواست بھون کی سامنے بیٹھ جائیں گے اسی لئے یہ آج کی معاملہ نہیں ہے انہوں نے بھی ایک ڈیڈ لائن دیا ہے شام کو پانچ بجے تک اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اپنا تیاری پورا کر کے آئیے اور ہو سکے تو 48 گھنٹہ بہتر گھنٹہ میں ہی پہ کھولے آفمان کی نیچے بیٹھے رہیں گے اس بانگ کو لے کر پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی اوتھ لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہی ہمیں جو ہماری ریجسٹریشن نمبر ہے وہ ملا ہے ہم کو پتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے لیکن مشکل اس بات کیا ان کا کہنا ہے کہ ایک ہسپتال میں کچھ سیایے سے بھیج دینے سے کوئی اس سمجھا کا سمادھا نہیں ہو پاتا ان کا کہنا ہے کہ پورے بنگال میں 20-25 سرکاری میڈیکل کالیج اور ہسپتال ہے اور باقی ہسپتال تو کئی سارے ہیں اور پچھلے 13-14 سال میں ترمون کانگریس سرکار ہماری سرکشا کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تو آج سام تک کیسے قدم اٹھا لیں گے تو ہماری جو مانگ ہے وہ مانگ تو کم سے کم گرام لیویل پر دیکھنے کو ملے اس کے بعد ہم سوچیں گے بلکل زمین پہ حالات بدلے تب ایک وشواس بحالی کا محول بنے گا تب شاید وشواس بنتا دکھائی پڑے گا فیلال شکریہ پرسنجید بخشی ہمیں ایسا جڑنے کے لیے اس خبر پر رسٹار سے بات کرنے کے لیے مٹے پرائیم ہے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں بہت جلدہ زمدہ ہے تب شکریہ پرسنجید بخشی عبرے کے بعد کچھ اور مہتمل خبریں مارکس وادی کمنسٹ پارٹی کے مہا سچے وسیطہ رامیچوری کی حالت تر نازد بنی ہوئی ہے انہیں کچھ دن پہلے ہی دلی کے ایمس اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا یہاں سانس میں سمسیہ آنے کے بعد انہیں آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا ہے فیلالحال ڈاکٹروں کی ایک اٹیم ان کے حالات پر نظر رکھ رہی ہے بیان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ بہتر وڑشو ایچوری کا ایمس کی گہن چکسہ ایک آئی میں سانس کی نلی میں سنکرمن کا اوبچار کیا جا رہا ہے پارٹی نے کہا ہے کہ چکسکوں کی ایک ٹیم ایچوری کے سواست پر باریکی سے نظر رکھ رہی ہے اور ایچوری کی حالت اس سوائے گم ہی رہے چیزہ رامیچوری کو نیمونیا جیسے سینے کے سنکرمن کے اوبچار کے لیے انیس اگست کو ایمس بھرتی کرائے گیا تھا پرگلی خبر پنجرے میں پانچمہ بھیڑیاں یعنی بھیڑیاں کی آتنگ سے جڑی ہوئی اتر پردیش کے بہرائچ میں آج ونویبھاگ نے پانچمہ بھیڑیاں کو پکڑ لیا ہے لیکن اب بھی ایک بھیڑیاں آزاد گھوم رہا ہے ونویبھاگ کے مطابق پانچمہ بھیڑیاں کی لوکیشن مہسی علاقے کے سیسایا چوڑا مڑی گاؤں کے پاس پائی گئی پھر ایک مشن کے تحت ونویبھاگ کی ٹیم نے تھرمل ڈرون سے ایک ٹریس کرنے کے بعد پانچمہ بھیڑیاں کو پکڑ لیا ہے ونویبھاگ نے چھے بھیڑیوں کو چنہت کیا جن میں سے پانچمہ بھیڑیاں آج سے سولی چوڑا مڑی گاؤں کے ونویبھاگ کے جال میں قید ہو گیا جولائی سے ہی بہرائچ کے مہسی علاقے میں بھیڑیوں کو آتنگ کافی مڑھا ہوا ہے بھیڑیوں کے حمدوں سے اب تک ایک گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں دس بچے اور ایک مہیلا شامل ہے اب بچے بھیڑیے کی تلاش کے لیے ونویبھاگ کی ٹیم بچے ہوئے بھیڑیے کی تلاش کی جاری جو کی چھٹا بھیڑیا ہے اور ونویبھاگ کی ٹیم لگا تار سرچ آپریشن چلا رہی ہے اس پورے علاقے میں پانچوہ بھیڑیا پکڑا گیا ہے ہم نے شے پکڑنے کی بات کہی گئی تھی اس میں پانچ پکڑ لیے ہیں ایک ابھی بھی پھراد ہے بھگا ہوا ہے اور اس کو بھی ہم جلد ہی پکڑ لیں گے ہماری یہ ٹیم ہے اس کو کبر کر کے رکھا گیا ہے اب یہ ہماری چیف وائیڈ لائف وائیڈنسر اس کو نیرے لیں گے یہ کہا جائے گا ہم لوگ نے پانچ وولز کو ریسکیو کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی سیکسس ہے اس میں ہمارے جو ڈی افو صاحب ہیں اجیت اور ان کی ٹیم اس نے مل کر کے اس کار کو انجام دیا ہے اور یہ اس لئے بہت انٹریسٹنگ ہے یہ کیونکہ کل ہم لوگ یہ سوچنا ملے تھے کہ نتوہ پور سے اس نے ایک بکری کو لفٹ کیا تھا پھر اس کے پگ مارکس کو پھر اس کے پگ مارکس کو ہم نے ٹریس کرتے کرتے ہم سمجھ گئے تھے کہ ابھی اپنی ہومنگ ٹیننینسی کی طرف ہے اس کے پگ مارکس کو ٹریس کرتے کرتے ہم لوگ نے پھر جار لگایا اور ویٹ کیا اور ویٹ کیا کیونکہ رات میں ریسکیو آپریشن ہو نہیں سکتا ہے پھر ہم لوگ نے مارننگ میں اس آپریشن کو کیا اور ارلی مارننگ ہم نے اس کو اٹھا لیا ایک بولف اور بچا ہے اور اس کے لئے بھی ہم پوری کوشش کریں کہ اس کو جلدی جلدی ریسکیو کر لیں تو ہی اتر پردیش کے ون منتری عرون کمان سکسینہ نے کے تازہ بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی ایک اور بھیڑیا پکڑ لیا جائے گا اس کے لئے ون بیبھاگ بھی کے لوگوں کو پوری طریقے سے جاگروپ کر رہے ہیں یہ بند بیبھاگ کے لئے اچھی سفلتہ مالوں گا ادھار چھے بھیڑیوں کی فوٹوگراؤس آ رہے تھے چھے بھیڑیاں ہیں ان میں سے چار ہم پہلے ہی پکڑ چکے تھے اور دو بھیڑیوں کو پکڑنے کے لئے ہمارا بھیبھاگ اور وہاں کے سب ہی بھیبھاگوں کے سایوک سے ہم اس بھیڑیاں کو پکڑنے کا پریاست کر رہے تھے اور ہمیں خوشی ہے آج وہ بھیڑیاں بھی پکڑ گیا اور وہ بھی جیویت پکڑا گیا اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں گھر کے باہر لوگوں کو نہیں سونا چاہیے کھلے میں اپنے ساتھ میں لاتھی رنڈا اور ٹارچ رکھنا چاہیے لوگوں جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہاں پہ رات میں وہاں کے نوجوان وہاں کا پلس فورس بند بیبھاگ تتہان بیبھاگ ملکہ جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے اس طرح سے ہم لوگوں کی سورکشہ کا ہر ممکن انظام کر رہے ہیں اور اس قبر پہ دک باچیت کرنے کے لیے ہمارے سعیوگی سم وادتہ رامیندر سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے اس قبر پر بات کرنے کے لیے رامیندر اگر بات کی جائے تو پانچ ماہ بھیڑیا پنجرے میں یہ ایک بڑی سفلتا ہے لیکن چھٹا ابھی بھی فرار ہے دیکھیں اگر آریند اس پورے چھیتر کی بات کی جائے تو یہ خوشی کی بات جرور ہے لیکن ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی ڈاکٹر رینو جی سے جو ہماری بات ہوئی مقبن سندرچہ کا انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ڈھیل نہ دے چونکہ بھی چھٹوہ بھیڑیا باہر ہے اور دوسری اور بات بھی ہے کہ کوئی ہو سکتا کہ اور بھی جانور اس طرح کا ہو تو لوگ باہر نہ سویں بچوں کو باہر نہ سو لائیں لاتھی رینڈہ لے کر نکلیں چھٹو پرسویں اور جن گاؤں کے آس پاس جہاں ان کا آتنک تھا سیسولی اور کولولی جو گاؤں ہیں وہاں جن کے دروازے نہیں تھے جیلا پرساسن نے اور بیدھائک نے مل کر ان کے دروازے لگوائے ہیں چونکہ لگتار گھٹنائیں جو سرکل ہیں ان بھیڑیوں کا یہی تھا جو چار پانچ گاؤں ہیں یہی دیکھے گئے ہیں اور گھٹنائیں بھی ادھیک تر یہی ہوئی ہیں تو اس کو چنیت کیا گیا تھا جیسے ٹریس ہوا تو بن بیبھاگ نے ڈرون ان کے پاس نہیں لے گیا اور واپس لے ہیں ان کو انتظار تھا کہ اگر ڈرون نزدیک لے جائیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے ان کا انتظار کیا اور صبح جب صبح ہونے کو ہوئی تو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہاں کا لگایا اور اس کو اس جال میں پکڑا ہے تو یہ ایک بڑی ایچیویمنٹ اگر بن بیبھاگ کے طرف سے دیکھا جائے دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا بھینڈیا بھی ٹریس ہے لوکیٹ ہے کہ کن چھتروں میں وہ ہے اور امید کی جائے جو بن بیبھاگ کے لوگوں سے بات ہوئی کہ جہاں یہ بھینڈیا پکڑا گیا وہاں نشیت روپ سے آئے گا جو کہ پریوار میں رہنے والے جیو ہیں اپنے پریوار کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں تو اس لوکیشن میں آئے گا تو کہہ رہے تھے ایک دو دن بعد سائد یہ بھینڈیا بھی ہماری پکڑ میں ہوگا چونکہ وہ جس رینج میں ہے اس کو ہم لوگ ایک طریقے سے بنا کر رکھیں پورا جو ریجن ہے اس کو باندھ کے رکھیں تو امید کی جانی چاہیے کہ اگلا بھیڑیا بھی جلدی ہی پکڑا جائے گا رابیند مہتپور چیز یہ ہے کہ رات میں ہی اس پانچ میں بھیڑیا کی جانکاری مل گئی تھی لیکن بہت انوحب جھٹانے کے بیتے لگ بگ ایک مہینے کا انوحب جھٹا کے اس بات کو تیہ کیا گیا کساب آپریشن صبح کیا جائے گا تیاری کی گئی پوری ٹیم کوارڈینیٹر طریقے سے کام کیا گیا یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہتپورن ہے پوری ٹیم کا ریندی سینئر آفیس سرس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پر ریسرچ جیسی ستھی ہے ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ ایسا ہی کرے گا ہمارا اس کا ہر قدم ہمارے نگاہ میں رہتا ہے اور یہ ریسرچ جیسی چلتی رہتی کہ کیا ہوگا کیسے کریں گے اس کو ہم کیسے آگے چل کے اس کو روک پائیں تو یہ پورا ریسرچ ہے ان کو پتا چل گیا تھا کہ بھیڑیا ہیں یہاں اور دو تھے جو بن بیواغ کے ہمارے کرمچاریوں نے بتایا کہ دو بھیڑیا تھے اور یہ مادہ بھیڑیا پکڑا گیا ہے جو دوسرا بھیڑیا ہے وہ ابھی گرف سے باہر ہے تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ مادہ پکڑا گیا تو اس لوکیشن کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اس کے لوٹ کے ضرور آئے گا تو بن بیواغ کی نگاہ اسی ایریا میں بھی بنی ہوئی ہے امید کریے کہ ایک دو دن میں اچھی خبر ہو سکتی ہے ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے رامیند لگاتار کہ اب جو بھیڑیوں کا پورا جھنڈ تھا وہ ڈرون کو سمجھنے لگا ہے یہ بن بیواغ کے لوگ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھ میں آگیا کہ جب یہ کوئی چیز اڑتے ہوئی آتی ہے اس کے بعد خطرہ ہوتا ہے تو یہ بھی لگاتا میں آگے تو پیچھے اس طرقے کے ستھی چل لگی ہے بن بیواغ کی ٹیم اور بھیڑیوں کے بیچ میں دیکھیں بھیڑیا بہت سنسیر جانور ہے جو بن بیواغ کے ادھکاریوں سے ہماری بات ہو انہوں نے کہا ہے بہت سنسیر ہے یہ بگل میں ماں کے بگل سے بیٹا اٹھا لے جاتا ڈرون ٹریسنگ کے لئے تو کام کیا جا رہا ہے لیکن ان کو دوسری طرف بھاگ جائیں اس اسطحیت میں نہیں لے جائے جا رہا ہے تو ٹریس جیسے ہی ہو جاتا وہ ایسے پوری جو ایریا اس کو لوکیٹ کر لیتے ہیں کیسے اس کو بارڈ میں لانا ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہ سارا بن بیواغ کرتا رہتا ہے لیکن پریاس سے رہتا ہے کہ وہ بھاگنے نہ پائیں ڈرون کے اور سے یہ اپنے آپ میں بڑی سفلتا ہے لیکن پوری طریقے سے سفل ہونا فیلال ابھی باقی ہے کیونکہ ابھی چھٹا بھیڑیا پکڑا جانا باقی ہے اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کس طریقے سے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں ٹرین کو ڈی ریل کرنے کے لئے کیونکہ کانپور سے اجمیر تک ریل ہاتھ سے کی ساجش لگاتار دکھائی پڑھا ہے ڈتر پردیش کے کانپور کے بعد اب رائستان کے اجمیر میں ٹرین کو پلٹانے کی ساجش کا ماملہ سامنے آیا ہے اجمیر میں سرادھنا اور بانگل گرام اسٹیشن کے بیچ دو اسٹھانوں پر سیمنٹ کے ایک کنٹل کلو کے وزنی بلوک رکھا ہوا ملا ہے ریلوے ٹریک پر ایک کلومیٹر کی دوری پر دو جگہیں سیمنٹ کے بلوک رکھے ہوئے پائے گئے ڈیڈیکیٹڈ فریڈ کوریڈور کارپوریشن کے کرمشاری روی بندیلہ اور وشہ جید داس نے ایف آئی آر دز کرائی ہے اس ماملے میں ایف آئی آر کے مطابق آٹھ ستمبر کی رات دس بچ کر چھتیس منٹ پر سوچنا ملی کہ ٹریک پر سیمنٹ کا بلوک رکھا ہوا تھا گریمت یہ رہی کہ ٹرین کا انجن سیمنٹ بلوک کو توڑتے ہوئے آگے نکل گیا موقع پر پہنچے تو بھائیا کہ وہ ٹوٹ کر گرا ہوا تھا ایک کلومیٹر آگے ایک اور بلوک ٹوٹ کر سائٹ میں پڑا ہوا پایا گیا یہ دونوں بلوک الگ الگ جگہ پر رکھے ہوئے تھے اس کے بعد ڈی ایف سی سی اور ریلوے پروٹیکشن فورس نے مل کر سرادھنا سے مانگل گام اسٹیشن تک پیٹرولنگ کی اس دوران اسطحیتی سامان پائی گئی آٹھ نو چوبیس کی رات ساڑھے دس بجے سوچنا ملی کی جو لامانہ گام مانگلی آواز سرادھ کا گام اس کی جو ڈی ایف سی سی ریلوے لائن اس کی اوپر کنی آگیاد شیارتی تطوہ نے پٹری پر دو سیمنٹ کے جو ہے کنکریٹ بلوکس رکھ کر ٹرین کو شتیگرس کرنے ڈی ریل کرنے کے ادیشے سے جو ہے انہوں نے دو بلوکس رکھے تھے جن کو جنہانی نہیں میٹرین توڑتی ان بلوکس کو نکل گئی جس پر سوچنا انہوں نے مجھے دیئے آباز میں مقدمہ درست کر لیا گیا ہے ایک سو تی ایتر اوپ لیگ چوبیس ایک سو پچاس ایک سو پاون ریلوے ایکٹ اور تری پیڈی پی ایکٹ ایز اچوز اوچھ ادیگاری موقع پہ ہیں باقی ٹیمیں گھٹیت کر دی گئی ہیں ان شرارتی تطوروں کا پتا کرنے کے لیے اور اجمیر کی اس گھٹنا پہ ادھگ باچیت کرنے کے لیے ہمارے سمواد عطا مراری گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مراری ابھی تک کی شروعاتی جانچ میں کیا کچھ سراغ ملے ہیں کیا کچھ جانکاری ملی ہے جرہا اس کے بارے وستار سے بتائیے رٹ کے آیا اس نے جب دیکھا بلوک ہے اب نے پوری سرکشی ایجنسی ان کو جانکاری دی اس کے بعد اس پورے ماملے میں مانگلی آواز نے ایفائیر درج ہوئی اور اجیاد لوگوں کے خلاب پولیس نے جو اجمیر پولیس ہے اس نے اس میں ایفائیر درج کیے ابھی میری جو ریلوے ڈی ایف سی کے جو سرکشی ایجنسی سے جڑے ادھیکاری ان سے باتچیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس ماملے میں ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور پولیس کی طرف سے بھی پوری ماملے کی چھانمین کی جارے کہ کون سرارتی تتو اس کے پیچھے ہیں اور یہ جیسے جیسے جاچ آگی بڑے گی تو یہ سامنے بھی آئے گا کہ کون لوگ پوری اس ساجس کے پیچھے ہیں اس کے ساتھ آریندر ایک بات اور بتاؤں پچھلے سترے دنوں میں راستان میں یہ لگاتار تیسری گھٹنا ہے جہاں ریلوے کو بے پٹری کرنے کی کوشش کے گئی ہے اس سے پہلے 23 اگست میں اور 23 اگست اور 28 اگست میں بھی اس طرح کی دو گھٹنایں ہوئی پالی احمد آباد جو ٹریک ہے اس پر بھی بندے بارت کو جو ٹریک ہے اس پر بھی اس طرح کا ایک بلوک رکھا گیا تھا چھبڑا میں بھی اس طرح کی ایک حرکت کی گئی تھی تو کہیں کہیں ایک ایسا یدی ہم پیٹرن کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرین کو ایک آسان سکار بنانے کی کوشش کسی گروہ دوارہ کسی اپرادی تطور دارہ کی جاری ہے مرانی ابھی تک کی شروعاتی اس میں کیا پولیس اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ بحض کسی کے دوارہ کی گئی شرارت ہے یا پھر اس میں ایک پیٹرن کی گنجائش دکھائی پڑ رہی ہے کہ کوشش یہ ہے کہ کیسے ایک بڑا حادثہ کیا جاؤ ایک اویوستہ کا محل پھلائے جائے کیا اس اینگل پر بھی پولیس نے بھی شروعاتی طور پر کچھ جانچ کو آگے بڑھایا یا کچھ کہا ہے بلکل آریندر چکی حالانکہ کی پولیس اس ماملے میں ابھی کسی طرح کی کھلاسہ کرنے کی اسیتی میں نہیں ہے انہوں نے صرف جو اجیاد لوگ ہیں اس کے ان کے خلاب بھی اس ماملے میں درست کی لیکن انہوں پی صلیح ان کا کہنا ہے کہ پیٹرن کو لگاتر دیکھیں جو ٹریک اس پر لگاتر سیمنٹ کے بلوک رکھنا ریلوے کو نسانہ بنانا تو کہن گئی نشی روپ سے پولیس کی جاج کی جا رہی ہے کی کیا اس کے پیچھے کوئی گروہ ہو سکتا ہے کیونکہ جیس سیمنٹ بلوک رکھے گئے ہیں تو اس کو سرار بندے وارد کو ٹارگیٹ کیا رہا ہے اس سے پہلے بھی راستان میں کچھ گٹنائے ہوئی ہیں لیکن اب جس طرح سترے دنوں میں تین لگاتار گٹنائے ہوئی بڑے بلوک رکھ پٹری کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی تو نشی روپ سے پولیس یہ جا جا رہی ہے ہماری سیکیورٹی ریلوی سیکیورٹی سے جو ادھیکار یہ انہوں نے آلے کی انہوں سے بتائے کی ہو سکتا ہے اس طرح کوئی انگل ان تمام گٹناؤ کے پیچھے ہو تو نشی روپ سے یہ جو انگل ہے پولیس کے دور کی جا تک کون پہنچا اگر آبادی کا علاقہ ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج مدد کر سکتے کیا اس سب چیزوں کو لے کر کچھ بات جانکاری نکل کے آرہی باہر بلکل آرہے در جیسا کی چھوکی جو دیڈکیٹر فیڈ کورڈ ہے بہت سرکشت جس کہہ سکتے ہیں کی بہت سیکیورٹی دونوں طرف اس کے بنائی گئی ہے جو آم بیکتی ہے اس کا بہت ناممکن ہے بہت سیکیورٹی رہتی ہے لگاتار ویجلنس اس پہ رہتی ہے جو پیٹرول ٹیم ہوتی ہے ریلوے کی وہ لگاتار اس کے پیٹرول لنگ کرتی ہے تو ہماری بات تو کوئی ایسا سمیں جو ساجس کرتا ان کے درہ دیکھا گیا کہ کون سمیں جب وہ لوگ پیٹرول ٹیم وہاں نہیں بہت سمیں کہ انہوں نے ایک جی جی براری اپنی بات کبورا کرے ایسا لگتا ہے کہ آلہ وہ آبادی چھتر نہیں ہے آبادی سے تھوڑا دور ہے سیکیورٹی کا نشروف سے ایک بڑا جاج پولیس کے لیے کہ تمام آس پاس سیکیورٹی سیکیورٹی کیمرے کو دیکھنے کے بعد ان آفرادی تطور کو پکڑے درگل اپنے آپ میں بہت گم بھی اور چنتہ پیدا کرنے والی یہ خبریں اور تصویر ہیں کیونکہ ہم لگاتار اس بات کو دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں چناؤ پرچار کے دوران ویبادت بھاشن کے چلتے چناؤ اچار سہیتہ اولنگھن کے ماملے میں آرون کجریوال کے خلاف ایف آئی آئی آر درز کی گئی تھی اس ماملے میں سپریم کورٹ نے آرون کجریوال کی یاجکہ پر چار ستم دسمبر کو سنوائی کرے گا کجریوال کے خلاف انیشری عدالت میں چل رہے ٹرائل پر نگائی گئی روک برقرار رہے گی اس کیس میں آروپ مقت ہونے کی ارضی علاوہ ہائی کورٹ سے خارج ہونے کے بعد کجریوال نے رہات کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے وہیں کجریوال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو بھاشپا کو ووٹ دے گا اسے خدا بھی معاف نہیں کرے گا اس کے چلتے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درز کی گئی تھی مدوئی میں سماج وادی پارٹی کے ودھائک زاہی دوویق کے آواز پر ایک سترہ سال کی لڑکی کا ایک کمرے چیتر کے بہولا مالکانہ کی ہے اور طلب ہے کہ سپا ودھائک زاہی دوویق مدوئی ودھان سواز سیٹ سے ودھائک ہے سپ ودھائک مناخشی کا تیائن نے بتایا کہ صدر ودھائک کے یہاں برتکہ پچھلے سات ورشوں سے رہ کر گھر کے سارے کام کرتی تھی اس کے ساتھی پرشاشنک ٹیم دوارہ اسثانی پولیس پا فیلڈ یونٹ ٹیم کی مدد سے گھٹ نا اسطل کا نرکش کیا رہا ہے اور ویبھر وندو وں چھت پر ایک کمرے میں اس نے پانس ہی لگا لی ہے تو سوچ نہ پاتے ہی پولیس اور فورنزک کی ٹیم مہا پر پہنچی تھی شب کو کبزے میں لیا گیا اچھ ادھیکاریوں نے بھی موقع کا مرچی دھنیا حلدی ڈی اچ سوڈی مسالی سچ ڈی 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 کار سورکشا کی گارنٹی ہر چیز میں زیروری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا چی فصل اسی لئے لے آئیے آئی آئیل کی ٹریکٹر برینڈ جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سورکشا کی گارنٹی بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو اور بریک کے بعد میڈے پرائی میں اب بات کرتے ہیں جمہ کشمیر اور ہریانہ میں ہو رہے ویدھان صفحہ چناؤو سے خبروں کی ہریانہ کے مکہ منتری نائب سنگھ سہنی نے آج اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے سہنی اس سچناؤں میں لاوڑا سیٹ سے بی جے پی کے پتیاشی ہے نامانکن بھرنے کے دوران سہنی کے ساتھ پورو مکہ منتری منوہر لال ان کے ساتھ موجود رہے نامانکن داخل کرنے سے پہلے لالوہ کی جنتہ کو انہوں نے دھنواد کیا کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے نائب سنگھ سہنی نے آگامی چناؤں میں پارٹی کی سبھی سیٹوں پر جیتنے کی امی چتائی ہے آگامی چناؤں میں مجھے پہلے ساتھ چناؤں میں مجھے چننے کے لئے جا رہے ہیں میں سبھی کانگریس پر نشانہ کی کانگریس آگامی چناؤں میں فریدہ آواز سے پرویش مہتا اور اور چناؤں گھاٹی میں پارٹی امیدواروں کیلئے چناؤں پرچار شروع کریں گے اس سے پہلے گلاب نوی آزاد نے اپنی پارٹی کے سدسیوں اور سمرتکوں کو سوچت کیا تھا کہ سواست سمسیاؤں کے قارن جمہ کشمیر میں آگامی ویدھان سوا چناؤں میں پرچارت نہیں کر پائیں گے انہوں نے امیدواروں سے آگ رہ کیا تھا کیوئے ان کے بینہ چناؤں پرچار جاری رکھنے کے بارے میں سوائم نرڈا لے تو چناؤں بھی خبروں کے بعد رکھ کرتے کچھ اور مہتپل خبروں کی اور ممبئی میں سنکت عرب امیرات کے ساتھ مضبوط سمبندوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک بزنس فورم کا آئیوجن کیا گیا ہے یو اے ای انڈیا بزنس فورم میں دونوں دیشوں کے انڈسٹری لیڈرز اور ایکسپرٹ حصہ لے رہے ہیں اس بزنس فورم کے ستر دونوں دیشوں کے بیچ پرمک اُبھرتے آرثک شتروں پر گیندرت ہے ان میں ہیلتھ کیئر اور جیب پرودگکی اے آئی اور اُبھرتی پرودگکیاں نوی کرنیا اوڑجا شامل ہے ہندوجہ اسپتال کے سی او او جائے چکربارتی نے بتایا کہ یو اے ای انڈیا بزنس فورم سے دونوں دیشوں کے ہیلتھ کیئر کو فائدہ ملا ہے ہیلتھ کیا ساوٹا ہے اوڈیو پ vigilant اپنے چیزtے خوش یا نوی پی کنم دیشگ سلہ اچو یا آگی قیش اے آئی تکنی کمپنی جی فورٹی ٹو کے سی ای او منو کمار جین نے بتایا کہ ڈیسٹل انڈیا کو پڑھا بہا دینے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ ایک ایم ایو سائن کیا گیا ہے جو دونوں دیش ہیں بھارت اور یو ای ان دونوں کے بیچ میں کافی زیادہ ڈیپ کولابریشن ہے سپا اور اس کے کافی بیونڈ سپیشلی ان دیاریوز اف تکنیولوجی یا فیر ای دونوں دیش کافی ایک ساتھ ملکے کام کر رہے ہیں اس سال کی شروعات میں جب عمر بل پرائم مینیسر موڈی جی وہاں پہ تھے ابوداوی میں دونوں دیشوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ایک ایم ایو بہت ہی ہسٹاریک ایم ایو تا ہے بکہ آزد اس اس ایم ایو کی تین ہیسے تھے پہلا ایک بہت ہی بڑا ڈیٹا سیٹر بھانانے کے لیے وہ ڈیٹا سیٹر جو کی انڈیا کی ٹوٹل کپیسٹی ڈبل کر سکتا ہے دوسرا ایک لارڈک کیل سپرکمبیٹر بھانانے کے لیے وچھ کین پرہر ابھی بھی دی لارڈیٹ سپرکمبیٹر انڈیا اور تیسرا انڈک لینگویج بیسٹ جو بھارت کی بھاشاں ہیں ان بھاشاؤں کو یوز کرتے ہوئے کیسے اللہ لینگویج موڈلز بنائے جائیں اس کے چلتے آج ہم لوگ یہاں پہ ہیں انڈیا یو ای فورم میں بزنس فورم میں اور ہم لوگ نے انناؤنس کیا ہمارا پہلا ہندی موڈل ناندا which is one of the biggest and one of the best ہندی بیسٹ لینگویج موڈلز انسپشن جی فورٹی ٹو کمپنی کے کارواحق کے سی ای او ڈاکٹر انڈریوز جیکسن نے بتایا ہے کہ اس فورم میں دونوں دیشوں کے بیچ بھارت میں اے آئی کو بڑھا بہا دینے پر چرچہ کی گئی ہے we i guess deliver and new models for in different domains from health care to energy but also in specific languages for example arabic and hindi obviously today we're releasing the hindi model but it's a 13 billion parameter model trained on a corpus of hindi data actually is delivered by iit and and ai for barat so we're very happy to announce it today we hope it's the foundation for another 500 ai companies that were discussed today at this forum and we really wanted to be kind of a focal point for for the ai development across india ڈیوش گویل نے وشواس جتایا ہے کہ دیش کا آٹو کمپورینٹ سیکٹر 2030 تک 100 ارب امیرکی ڈالر کے نریات لکش کو حاصل کر لے گا جس سے یہ سیکٹر دیش میں سب سے زیادہ روزگار پیدا کرنے والے سیکٹرز میں سے ایک بن جائے گا ریپورٹ کے انسار بھارتیہ موٹر واہن ادیوک نے وطبرش 2023 24 میں 20 لاکھ کرون روپے کا آکڑا پار کر لیا ہے اور اب دیش میں سنگرہت کل جی ایسٹی میں اس کا یوگدان 14 سے 15 فیصدی ہے ایک ما کے بارشک ستر میں کینڈری وانتری پیوش گویل نے کہا کہ بھارت جی ڈی پی کے ماملے میں دنیا کی تیسلی سب سے بڑی ارث ویوستہ بننے کی اور آگرسر ہے اس لیے آٹو سیکٹر کو اس شتر میں کلوول لیڈر بننے کا پریاز کرنا چاہیے موسیقی اور کھل کے بیدان سے کونسی ہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے سہی ہوگی شکریہ آریند اور کھیل جگت کی جو خبریں ہیں اس کی شروعات کریں گے پیلز پیرالیمپک کی خبروں کے ساتھ جہاں پر پیلز پیرالیمپک میں شاندہ پردشن کرنے والے بھارتی کھلائیوں کا سو دیش واقسی پر زوردار سواغت کیا جا رہا ہے آج سبا بھی بھارتی تل کے کچھ سدس سے بھارت واپس لوٹے دلی ہوای ارڈے پر بھارتی کھلائیوں کا گرم جوشی سے سواغت کیا گیا ان دنوں دلی کا اندرہ گاندھی ائرپورٹ دھول نگاڑوں کے شور سے گنجا ایمان ہے وجہ ہے پیلز میں بھارت کے چیمپئنز بن کر آنے والے پیرا ایتھلیٹ منگلوار کو پیرالیمپک میں شاندہ پردشن کی تصویر کو سامنے رکھنے کے بعد منگلوار کو بھارتی پیرا ایتھلیٹوں کا ایک اور دل سو دیش لوٹا جس میں گولڈ میڈلیس سمیت انتل بھی رہے سمیت کے علاوہ تیرنداز شیتل دیوی بھی سو دیش لوٹی جہاں واپسی پر ان کا زوردار سواغت ہوا ایتھلیٹوں کا سواغت کرنے کے لیے بڑی سنکھا میں لوگوں کا ہوجوم دکھا جس میں پرشنسک سے لے کر پریوار والے سبھی شامل رہے ایتھلیٹوں نے خود کو ملے اس اپار پریم کرپتی آبھار وقت کیا بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور کافی اچھا لگا ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر کے اور کوشش کریں گے اللے میں بھی اسے برکرار رکھیں بہت بڑی بات ہے یہ سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے یہاں پہ میڈل جتنا بہت مائنر کرتا ہے میں نے ایشن گیمز میں بھی میڈل جتا تھا گولڈ جتا تھا اور یہاں پہ بھی میں نے برونج جتا گولڈ نہیں جت پائے شاید کچھ کمیاں رہ گئی ہو اپنا تو ہم نے بہت بیسٹ کیا تھا اچھا کیا تھا ہم نے اور نیکس ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کے لئے گولڈ لے کے آئے بہت مجھے آ رہا ہے بہت اچھی ہے کہ دیش کے لئے میڈل جیت کر یہاں پہ آئیں اور اتنا وارم ویلکم ہو رہا ہے ہمارے جو تیرنداجی پروار ہے سائی کی طرف سے انڈیا نارچری یہاں پہ میرے سارے کوچز میری فیملی ساری پہنچی ہوئی تو بہت مجھے آ رہا ہے پیریس میں بھارتی پیرا ایتلیٹوں نے پرچم لہرا دیا ہے بھروسے کی نیو پر جس طرح سے پدک برسے ہیں وہ نشید روپ سے دیش میں پیرا کھیلوں کے بدلتے تیور کو سامنے رکھتا ہے پچھلے دو پیرا ایتلیٹوں کے دیش نے لگاتار اپنے پردشن کے گراف کو آگے بڑھایا ہے لیکن اس سب سے اوپر بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جیت اور ہار سے زیادہ پیرا ایتلیٹوں کے اس حوصلے کو سلام ہے جو بینا رکے اور بینا تھکے لگاتار اس چھتر میں دیش کے پردشن کے گراف کو آگے بڑھا رہا ہے نرائن سنگھ کی ریپورٹ ٹی ڈی نیوز ڈیلی وہیں پیرا جالونتروہ سمیت انتل نے پیریس پیرا لامپک میں سوڑ پدک جیتنے میں سفلتا پائی تھی اور ہمارے سمواداتا نرائن سنگھ نے سمیت انتل سے خاص باچیت کی سمیت نے ایک بار پھر اتحاس رچا اپنے گولڈ کو ڈیفینڈ کیا جو انہوں نے ٹوکیو پیرا لامپک میں چیتا تھا سمیت پورا یقین تھا ہمیں بھی اور آپ کو بھی پورا یقین تھا گولڈ ڈیفینڈ ہوا بڑی اچیویمنٹ بلکل بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور کافی اچھا لگا ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر کے اور کوشش کریں کہ ایل اے میں بھی اسے برقرار رکھیں بس کوششی سے ہی رہتی ہے کہ اپنا بیس دیں جو پچھلا گلتا اسے بہتر کریں آج کے ٹائم میں بس یہی ہے کہ ریکوڈ پہ ریکوڈ ہو رہے ہیں سرکار کے صحیحوں کو کس طرح دیکھتے ہیں ٹوپ سکیم سے ادر سکیم اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بلکل سرکار کا پورا صحیح مل رہا ہے تب ہی اتنی بڑی اچیویمنٹ پوسیبل ہے کسی بھی اتلیٹ کے لیے میں نے نیواد کرنا چاہوں گا سرکار کا بھی کیتنے اچھا سارا دیا انہوں نے اور ان کی وجہ سے ہی ای تنگ یہ میڈل ہے ہمارے پاس کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک جو پہرے اتلیٹ کے لائف میں سٹرگل ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جیتتا ہے اور اس چیز کو آپ ایک میڈل کا جیتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے بلکل پوری خوشی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں اس میڈل کو تو لگتا ہے کہ ہاں کچھ اچھی ہو کیا ہے اور بس ایک طرح سے بہت پراؤڈ بھی ہوتا ہے خود بھی میڈل دیکھتے ہیں ساتھ گول 29 میڈل کیا کارنا ہے اس کا کافی اچھی تیاری تھی اتلیٹس کی اور کافی خوشی ہے کہ اتنے اچھے کونٹینجنٹ کا فلیگ بیر تھا میں اور کوشش کریں گے آگے بھی ایسے ہی خلاڑی میند کرتے رہے ہیں اور دیش کو پراؤڈ بھیل کرواتے رہے ہیں تو جس طرح کا پروششن ہمارے خلاڑی نے کیا ہے وہ کابل تاریف ہے سمیت نے گولڈ ڈیفنڈ کیا ہے اور ان کی یہی کوشش ہے کہ آنے والے ایونٹ میں بھی وہ بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتے ہیں کیمرپسن مونٹی کے ساتھ نارائن سنگھ ڈیڈی نیوز ڈیلی تو ظاہر طور پر پیرا ایتلیٹوں کے سواغت کا دور بھی جاری ہے اور ان کے سممان کا دور بھی جاری ہے تو آریند فلحال کھیل جگت میں پیریس پیرلیمپک کی خبریں جو ہیں وہی چھائی ہوئی ہیں باقی خبروں کے لیے ایک پر پیر سے آپ کے پاس اور شکریہ گورو ان تمام خبروں کو محسس ساجہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اندراستے خبروں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں امریکہ میں راشتپتی چناؤں سے پہلے دوسری پیسیڈنشل ڈیویٹ ہوگی پورو راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور موجودہ اپراشتپتی اور ڈیمکرٹک پارٹی کے امیدوار کملا حیرز اس ڈیویٹ میں آپ نے سابنی ہوں گے اپنے پرتیدوندی ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی بحث سے پہلے آمیر کی اوپراشتپتی کملا حیرز فلہ ڈیلفیا پہنچی ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ اور ڈیمکرٹک امیدوار کملا حیرز ای بی سی نیوز کی اور سے آجت بحث میں آپ نے سامنے ہوں گے اس سے پہلے 28 جون کو پہلی پریسیڈنشل ڈیویٹ ہوئی تھی دکشن گازہ میں مانوی ساہتہ شیطر گوشت علاقے میں اسرائیل کے حملے کے قارن کم سے کم چالیس لوگ مانے گئے اور کئی انہی لوگ خائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینا نے کہا ہے کہ ان کے بیمان نے خان یونس میں حماس کے لڑاکوں کی قبضے والے ایک آپریشن سینٹر پر حملہ کیا اور ناغرکوں کو نقصان نہ ہو اس کے لیے قدم اٹھائے شوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اسرائیل ڈیفینس فورس کے پروکتہ نے کہا کہ ان کی سینٹر نے حماس کے ان پرمک آتنگوادیوں پر حملہ کیا جو خان یونس میں مانوی ساہتہ والے شیطر کے نام پر بنے ایک گپت کمان اور نیانٹرون پریسر سے اپنا کام کر رہے تھے ہم نے سے پہلے بہت سے ایسے قدم اٹھائے گئے تاکہ عام ناغرکوں کو کم سے کم نقصان ہو تو انہی خبروں کے ساتھ میڈے پرائیم کے سنگ میں بس اتنا ہے لیکن ڈیڈی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے موسیقی